اسلام علیکم ڈائی ویورز میں ادگر کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا اچھی یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو یہ آپ کے سامنے فائکس کی جو سیمی مینیچر کی ورائٹی ہے تو یہ ہم نے تقریبا آج سے تین چار منت پہلے اس کو بنایا تھا اس کی کٹنگ کی تھی تو پہری پون سائی کی جو شکل اس کو دی تھی ایک جنگل ٹائپ پودا تھا تو ابھی تو پہری تقریباً دو تین مہینے انہیں اوور کی اس کو شیپ دے کے اوور کر دیا تو یہ دیکھیں بلکل نمائا بلکل ٹھیک نظر آ رہا ہے آپ کو بھی یہ سب کے سب لیدہ لیدہ ہیٹ بنے ہوئے تھے مرٹی ہٹ بنا کے ہم نے چھوڑ دیا تھا تو یہ بھی بلکل جنگل کی طرح جیسے ہم نے پہلے اس کو بنایا اسی طرح ہوئی پڑی ہے تو اس کو ہم نے کٹنگ کر کے اس کی یہ ایک نئی شیو میں تبدیل کر دیا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ابھی کٹنگ کرنے کے بعد یہ ایسی ہو گئی ہے تو کٹنگ کرنے کے لیے جو اس میں سٹیک لگائی جاتی ہے یہ بھی آپ کو نمائی نظر آ رہی ہیں بہت اچھے ہم نے اس میں سٹیک لگا کر اس کو جو اس کے ملٹی ایڈ وہ علیہ دہ لگا کر دیا ہے تو اس کا جو کوئی سورتی ہے وہ علیہ دہ لگا ایڈ ایک دوسری کے برابر نہ ہوئی ایک ایک دوسری ایک کے برابر نہ ہو اور دوسرا نیچے سے اوپر تک مکمل جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے ہیں کیونکہ ایک سائد پہ بھی اگر ایک بھی نہیں ہوگا تو پودا بہت ہی برا لگے گا تو یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ بہت اچھی اور بہتری ٹپری بنی ہوئی ہے پاکستان میں کسی طریقے سے بنائی جاتی کیونکہ یہ جینولی جو سیمی منیچر کا پودا ہے اس کی بنائی ہے ہم نے یہ نہ تو کوئی گراپ کی ہوئی ہے اور نہ ہی یہ کوئی دوسری برائیتی سیمی منیچر کی برائیتی اور مکمل جنگل نوہ تھا تو یہ دیکھیں بھائی ابھی اس کو اور اس کے آگے جو پودے ان کو بنا رہے ہیں یہ کٹنگ جو اس کی کی جاتی ہے وہ بہت ہی اچھے اور دیسترین کٹر سے کرنا چاہیے کیونکہ جو عام جو لوکل دیسی کٹر بنائے جاتے ہیں پاکستان میں ان سے یہ کٹنگ کریں گے تو یہ اس کا جو شیئے تو یہ نمائن نظر نہیں ہے کیونکہ وہ پتوں کو اچھے طریقے سے نہیں کھاکتا ہے جو سٹیک ہیں ان کو خراب کرتا ہے تو جو اس کے لیے سب سے بیسٹ اور اچھا کٹر ہے وہ ان کو کا ان کو کمپنی کا کٹر اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے جو یہ بہت استعمال کر رہے ہیں ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو دوسنے کے لیے ہمارا چینل سب کر لیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال دکھئے گا اللہ حافظ بہترین